موسیقی السلام علیکم سشوی اکال جی آئیانو ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل مس راج فود سب خیریت سے ہوں گے سب اپنی گھروں میں ٹھیک تھاک ہوں گے خوشباش ہوں گے ہٹے کٹے ہوں گے ہاں مگر گنمی سے مرجائے وے بے ہوں گے اتنی گرمی پڑھی ہے مس راج فود نہ بھی گھر گئی تھی پیگل گئی تھی اسی وجہ سے ویلوگز نہیں آ رہے تھے نہیں ایسی بات نہیں ہے ایکچلی جہاں میرا گھر ہے وہاں نا وائ فائی نہیں ہے تو نیٹ پیکیج جو ہے وہ اتنے مہنگے ہوتے ہیں کہ بس میرا ارادہ ہو رہا تھا وائ فائی لگانے کا یا پھر ڈیوائس پیکیج کرنے کا بس کچھ اور جب سے گرمی آئی ہے یقین کریں میرا انرجی لیول بلکل زیرو پوائنٹ زیرو 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 ہو چکا ہے اس وجہ سے دل بھی نہیں جا رہا تھا وائس آف کرنے کو اور بس یہ ہوتا تھا کہ ہاں میں نیت میری پاک ساف ہوتی تھی ویلوگ کے حوالے سے تو میں یہ کرتی تھی کہ کلپس وغیرہ جو نا کیپچر کر کے رکھ لیا کرتی تھی کہ چلو یار جب بھی امی کی طرف جاؤں گی نموکہ ملے گا وائ فائی ہوگا ایسی ہوگا یو پیس ہوگا اور ویسے بھی میں کے آکے انسان اس سے خوامہ خوائیں ریلیکس رہتا ہے تو وہ جو ہے پھر میں نے کہا میں ویلوگنگ کا اپنے جو سار ویلوگز ہیں ان کے پارٹیشن کر کے سٹیپ بائی سٹیپ اس چیز کو ریکارڈ کروں گے سمینے وہ ہی کیا یہ رہا جی آفٹر اوو تقریباً ڈیڑھ مہینے بعد کا پہلا ویلوگ یہاں پر آپ کو بلر میں دکھا رہی ہوں میری دیورانی کی تھی بردے تقریباً کوئی ایک مہینہ پہلے اور یہ بہت شکر ہے کہ دیزن ان کی بردے تھی تو اس دن موسم قدر بہتر ہو گیا تو زیادہ آندھی واندھی چل گئی تھی میرے لیے تو بہتی سوہانا موسم ہوتا ہے آندھی بارش طوفان والا سو میں نے جو ہے تھوڑا سا یہ ان کی پچرز اور ویڈیو وغیرہ کو کیپچر کر لیا تھا یہ میری سمارٹ سی سویٹ سی دیورانی ہے اور گجرات میں وہ رہتی ہیں تو وہاں سے ان کی بھائی اور ان کی مدر نے سڈن لی آ کر شام کے ٹائم ان کو سپرائز کیا ورنہ صبح سے وہ یہی سوچ رہی تھی کہ مجھے کسی نے وش بھی نہیں کیا ایسا نہیں ہوا بھابی پہلے کبھی اور پھر انہوں نے خود اپنے گھر میں فون کیا تو فون پہ ان کے گھر والوں نے ان کو وش کر دیا مگر کسی نے بتایا نہیں آنے کا نا اچھا لگتا ہے چھوٹی چھوٹے مومنٹ ہوتے ہیں جو لوگ ان کو سیلیبریٹ کر لیتے ہیں اچھی بات ہے اور جو نہیں کرتے جو ویسٹ آف منی اور ویسٹ آف ٹائم سمجھتے ہیں ان کی لیے بھی اچھی بات ہے اصل میں خوشیوں کا تعلق پیسے اور آنے جانے سے نہیں ہوتا یا وشنگ سے نہیں ہوتا یہ ہر کسی کا ایک اپنا مائنڈ کونسیپٹ ہوتا ہے اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کے بھی خوشیوں کو غلط نہیں کہنا چاہیے ویسٹ آف منی نہیں کہنا چاہیے اور نہ یہ کہنا چاہیے کہ کسی کے گھر والوں کو یاد نہیں ہے وہ کنجوس بہت ہیں وہ یہ ہیں نہیں ہر کسی کا اپنا محول ہوتا ہے اپنا سوچنے کا طریقے کار ہوتا ہے اگر کوئی اپنی بیٹی کے خوشیوں کو اپنی چادر کے مطابق سیلیبریٹ کر رہے تو بھی اس کی مرضی اس کی خوشی اور اگر کوئی نہیں کر رہا چاہے وہ کتنا ہی خرپتی بھی ہے نہیں کرنا چاہیے یہاں پر میرے ورانی کو سسر نے ہمارے تاوزنٹ پر گفت کے اور عمر نے فائیو ہنڈرڈ ان کی مدر بہت ہی پیارا سا ان کے لئے سوٹ لے کر آئی تھی ان کی سسٹرز ہیں گجرات میں انہوں نے ان کے لئے ساری اسیسریز بھیجی تھی یعنی میکپ کے حوالے سے جنوری کے حوالے سے اور جو بھی کچھ ان کو پسند تھا ان کی چھوٹی جو ان سے سسٹرز تھی انہوں نے اپنی طرح سے گف ایمپرز بھیجے ان کے لئے سو چھوٹا سا مومنٹ تھا آپ کو دکھایا یہ میں سسٹرز کی گھر سے شوٹ کر رہی ہوں اتنی دھوپ اتنی گرمی اور یہ ذرا سا ٹکڑا بادل کا یہ یہاں پر میرے گھر میں آئی تھی ایک بار جی مانو بل دی تو میری بھابی نے اس کا کلپ بنا کے مجھے شیئر کیا کیونکہ آپ سب کو پتے ہیں ام اکریزی لور آف کیٹ سو مجھے بہت اچھی لگتے ہیں جی مانو بل دیا یہ اس کا نام ہے سنوئی یہ ہماری گھر کے اوپر کے پورشن میں رہتی ہے اور اگر جو لوگ میرا ویلوگ ڈے فرسٹ سے دیکھ رہے ہیں تو ان کو یہ پہلے بھی میرے ویلوگز میں ملیں گی اور اتنی اچھی مجھے یہ مانو لگتی ہے کہ اس کی ہائٹ اتنی کی اتنی ہے ویٹ لیس مانو ہے یہ تو یہ کبھی کبھی آتی ہے ہمارے سے ملنے اوپر سے ہیلو ہے جب ہم بوڑ ہوتے ہیں اب یہ لوگ پیچھے تین وندے رہ جاتے ہیں بولنے والی مشین میں ہوں جو کہ یہاں سے رکست ہو چکی ہے تو پھر یہ لوگ اچھ مانو کو پارو کو لے آتے ہیں اور ماشاء اللہ سے وہ بھی اتنی چین کی ہے کہ بلکل فٹ رہتی ہے کوئی کسی قسم کا تنگ نہیں کوئی ایسا شوڑ نہیں سبر کرو بولا دھکا بککی نہیں کرنے کا آرام سی لینے کا میری ایک فرینڈ ہے now she will be moved in سعودی عربیا اتنا پیارا علاقہ ہو سکتے سعودی عربیا میں i can't believe this and she also can't believe this یہ کین میں اتنا پیارا مطلب کی یہ سعودی عرب سے تھوڑا سا ہٹ گیا جس سے lahore to 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 فیصل آباد لگا لیں like تھوڑی سی ڈرائیف کے بعد ہے but اتنا خوبصورت ocean اور یہ فوریسٹ and you know ساحل اتنا پیارا ہے اس کا اور سائیڈز میں اس کے ماؤنٹین ہے یہ سب دیکھ رہیں گے like me oh let's get oh میرے کو بیٹانہ گھومنے i don't know why but i also want to move any northern area so اللہ پاک نے میری دعائیں کو بول کی اور آگے میں آپ کو سناتی ہو ایک good news so جی یہاں پر موسم finally میری دعائوں کے بعد اور میرے پیگلنے کے بعد ہوا اچھا so یہ ہے میرے گھر کے باہر کیا یعنی گلی area تو یہاں پر گھر اتنے بنے ہوئے نہیں ہے تو اس لئے بس یہی ہے اور یہ اتنی اچھی اس کے بعد ہوا چلی ایسی توفانی ہوا چلی آپ لوگ کو بتا ہے میں تو بھائی بہت دیوانی ہوں ایسے ویدھر کی سب اندر بھاگ جاتے ہیں ڈر کے یا ایسے بھی بٹ میں اپنی ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہوں اور اس ہوا کو میں انجائے کر رہی ہوتی کیونکہ موسم بہت دنوں بعد اچھا ہوتا ہے زیادہ تر تو سڑھاوہ ہی رہتا ہے تو بس اب آج کل کون سب موسم ہو رہا ہے جی چپ چپ والا لائک بچ سات اب بچ سات مراد یہ بارشی تو روز نہیں ہوتی مگر جو چپ چپ پہنا وہ روز ہوتی ہے ہر ٹائم اور ہوتی ہے انہاں کے آدھا اگھنٹہ سکون کا ہوتا ہے آپ کو بادل دیکھ رہے ہیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں لگ رہے ہیں نا یہ سینری اور نوٹ ریال بٹ اٹس ریال اتنا پیارا اچھا وہاں سے آئیتے آنڈی جہاں آپ کو یلو یلو سا نظر آر مٹھی کا غبار کٹھا رہا تھا رانہ تو جی یہاں کے لوگوں کے لیے آدھا ہوتی ہے وہ زہمت ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ پھر لائٹ نہیں آتی اللہ ہی جانے کیا سارے کچھ چلا جاتا ہے بٹ میں تو بھائی چیل رہتی میں کیا کروں اوکے تو اسی رات پھر ہوئے گرہ چمک کے ساتھ طوفانی بارش بہت اچھا لگا دو دن گزر جاتے ہیں آرام سے ٹھیک ہے بارش کا یہ فائدہ ہوتا ہے میں سوچتے ہوں آندھی کتنی اچھی چیز آندھی سے اگدم سے ٹیمپریچر کم ہو چاہتا ہے بارش پر بہت ضروری ہے یہ دیکھیں کہ ایسا مزے کا ہو رہا اور میں ایسا ویڈیو بنا رہی تھی مجھے پچپن میں ڈڑھ لگتا تھا اب ڈڑھنے کے لیے اور وہ ہر سی چیزیں ہیں سو مجھے جانہ موسم سے ڈڑھنے ہی لگتا اور یہ کتنے دنوں بعد پھر میری ہزبن مجھے لے کر گئے اپنے ایریے کے ریسٹوراں میں وہاں ہم نے کیا ڈینر اور نو ڈاؤٹ ریسٹوراں بہت اچھا تھا ڈینر بھی بہت اچھا تھا سیٹنگ بہت اچھی تھی ایسی تھا فرسٹ او بول ایسی تھا اور اسی وجہ سے جو چارنے والے گلے سے اترتے ہیں وہ اتر رہے تھے ایسی کے بغیر والے ریسٹوراں میں تو نہیں کھا سکتی میں کھانا اسے تو بہتر میں گھر کے پنکے میں کھا لوں اتنی گرمی لگتی ہے گرمی میں مجھے تو یہاں پر پھر ہم نے منیو ڈیسائیڈ کیا اور پھر ڈیسائیڈ ہوا کہ ایسی ہم نے تھوڑ سا کھانا میں گھر سے کھا آئی تھی یہ وہ مجھے سرپرائزنگلی طور پر لے گئے تھے ورنہ مجھے پتہ ہوتا بھائر کھانا کھانا میں گھر میں نہ کھاتی خیر جی ہم نے کہ کیا کولڑنگ منگ وائی سی کباب ٹرائی کیے یہاں کے کیونکہ میں اپنے یہ جوگی والوں کے کباب کی بہت عارف کرتی یہ بھی بہت مزے یہ دیکھیں آپ کے سامنے سکرین پر ہیں جوسی تھے سوکے خوشک نہیں تھے اور مطلب بہت مزے تھے سپائسی سے ہر چیز بلکل ٹھیک تھی روگنی نان بہت اچھے تھے نرم سوفٹ ان کا سیرونگ طریقہ بہت اچھا تھا صفائی تھی ریکمین کروں گی جھلو گرین دیکھ اب بھی میرے موپے جانا گرین ٹاؤن وہ تو ہمیشہ رہے گا وہ تو کبھی نہیں جار سکتا روہ مدر ہوم ٹاؤن ہے وہ کیسے جار سکتا سو جی یہ تھا ان کا باہر کا یعنی سیٹنگ کے تین چار طریقے بنائے ہوئے تھے اندر جہاں پر میں بیٹھی تھی وہ تھا ایسی والا تو آپ چوکڑی مار کے بیٹھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بڑی فیملی ہو تو پوری فیملی ایک جگہ پہ آ جائے گی پنجابی سٹائل میں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یہ مسجد ہے یہاں پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں تو انہوں نے مسجد کو مسجد کی وال پیپر لگائے میں اس کے علاوہ سرویس بھی اچھی صفائی بھی اچھی پریزنٹیشن اچھی لائٹنگ اچھی اچھا لگا میرے تو میں نے ویڈیو بنا لیا آپ کو پتہ مسجد بھوٹ ایسی ویڈیو نہیں بنا دی اگر آپ بھی اچھا لگا اگر آپ رانہ ٹاؤن کے رہنے والے ہیں یا جی یاد کریں گے یہ لوگ ہیں کبھی نہ کبھی میرا ویلوگ جب ان کی آنکھوں سے گزرے گا ہادی ریسٹوران والوں سے تو ضرور مجھ کو سبسکرائب کر دیجئے گا میرے چینل کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا جائیں میں نے آپ کو پرموٹ کر دیا کیا یاد کریں گے ایسے حسان تو میں پتہ نہیں کتنی بار کر چکی ہوں یہاں سے کافی ہمیں دیر ہوگئے تھی یعنی یہاں لوگوں کے لیے 12 بجے بھی کافی لیٹ ہوتی ہے اس کے بعد ہم آئے گھر اور میں نے اپنے عشق سے عشق فرمایا یعنی کہ مہنگو کھایا کٹا بھی کھایا بھی ویڈیو اچھے لگی ہو تو سبسکرائب کر دیجئے گا با بائی